کرونا کے وار لگاتار کرونا کے کاری وار ہیں ساتھ شہری مولک وائرس کا شکار ہو چکے جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے ساتھ شہری جان کی بازی ہار گئے ہیں کرونا کے تین سو چورانوے نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں میو اسپتال میں تین جناسپتال اور پی کے الائی میں ایک ایک موت بھی ہوئی ہے جبکہ کرونا کے کاری وار جاری ہیں ساتھ شہری مولک وائرس کا شکار ہو چکے ہیں حوائصت موجود ہے سینئر ہیلت ریپورٹر زاہی چودری ان سے مزید تفصیلات جانیں گے جی زاہی چودری آج جی کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان میں بتدریج اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک جو ہے وہ اس جو ٹرنڈ ہے اس کا کرونا وائرس کے کیسز کا وہ بدستور جب وہ ایک سٹیٹک انداز میں آکے بڑھ رہا ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران بھی تین سو چورانوے لاہوریے جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مقتلہ ہونے کی تصدیق ہوئی سات اموات لاہور میں رپورٹ ہوئی ہیں جس میں میوہ سبتال میں تین جناس سبتال پی کی ایل آئی نیشنل سبتال اور سرجی میڈ سبتال میں کرونا وائرس سے ایک ایک مریض جو ہے سنگی کی بازی ہار گیا اب تک سرکاری اور پرائیویٹ سبتالوں میں مجموعی طور پر دو سو تراسی مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں جن میں سے ایک سو گیارہ مریضوں کو انتہائی نگے داشت وارڈ میں رکھا گیا ہے اور حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے سترہ مریض جو ہیں اٹھارہ مریض جو ہیں وہ اس وقت وینٹی لیٹر پر ہیں ٹھیک ہے اٹھارہ مریض اس وقت وینٹی لیٹر پر ہیں صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے زائد چودری ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا جبکہ موابین خصوصی وزیر آزم ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی احتیاطی تدابیر کی تلقین کر دی ہے موابین خصوصی وزیر آزم ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی احتیاطی تدابیر کی تلقین کی ہے اسی پر کرونا کے وار ایک مرتبہ پھر سے شدت اختیار کرنے لگے تو ڈاکٹر فیصل بھی میدان میں آگئے مزید تفصیلات جانیں گے بسام سلطان نے بھی ہمیں جوائن کیا جی بسام بتائے گا ڈاکٹر فیصل نے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی جی بلکل وزیر آزم موابین خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے جو ہے وہ واضح طور پر بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے کیفز میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ دو مہینے کے اندر کرونا وائرس کی وبا پر جس حد تک جو ہے وہ کابو پایا گیا تھا اب حالات ایک ہی ہفتے میں جو ہے وہ اس سے بلکل الٹ ہو چکے ہیں اور ایک ہی ہفتے میں جو ملک بھر کے اندر کرونا وائرس کا جو پوزیٹیوٹی ریٹ تھا جو پھیلاو کی شہرہ تھی وہ تین اشاریہ اکتیس فیصل سے تجاوز کر کے جو ہے وہ چار اشاریہ سولہ فیصل تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے تو پوزیٹیوٹی ریٹ میں جو ہے وہ سیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے پیشے نظر جو ہے وہ ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانت سے واضح طور پر بتایا گیا تاکہ شہریوں کو جو احسیاتی تدابیر ہے اس کے اوپر سختی سے جو ہے وہ عمل درامت کرنا ہوگا تاکہ وائرس کے مزید پھیلاو کو جو ہے وہ روکا جا سکے مگر یہ واضح طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانت سے بتا دیا گیا ہے کہ پچھلے دو مہینے کے اندر لاکڈاؤن کے درمیان جتنا جو ہم لوگوں نے حدف جو ہے وہ مکمل کیا تھا جو اس کی پوزیٹیوٹی ریٹ کو کنٹرول کیا تھا اب وہ بالکل جو ہے وہ حالات پولٹ ہو چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے آ رہا ہے اچھا بسام یہ بتائے گا کہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کرونا ڈاکٹر فیصل نے بھی واضح طور پر بتا دیا ہے احتیاطی تدابیر کا کہا جا رہا ہے تو حکومت نے کیا پلان کیا ہے کس طرح سے ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جائے گا کیونکہ ریسٹورانٹ تو کھولے جا چکے ہیں اسکولز بھی کھولے گئے تھے پھر بند کر دیا گئے پی ایس ایل میس کو بھی ملتبی کر دیا گیا اب مزید کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی جو بلکل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ اب تک مکمل طور پر ایریاز پر جو ہے وہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا گیا جس طرح جو انڈور ڈائننگ ہے اور اس طرح جو انڈور تقریبات ہونی ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ پندرہ تاریخ سے اجازت دی گئی تھی حکومت کی جانب سے پندرہ مارچ سے جو ہے وہ تمام جو انڈور اور جو دیگر ایکٹیوٹیز ہیں ان کو واپس معمول کے مطابق جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا مگر اس کی اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو محکمہ ہے اس کو نظری ثانی کرنی جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ جس طرح واضح طور پر ابھی جو داکٹر فرسل سلطان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ان کے جانب سے واضح طور پر بتایا گیا کہ پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بڑھتا جا رہا ہے پھیلاو کی شرعہ جو ہے اس میں ایک دفعہ پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ان نے واضح طور پر بتایا کہ گزشتہ دو ماہ کے اندر ہم نے جتنا اس کی جو شرعہ کے اوپر جو ہے وہ کابو پایا تھا اب ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے پھیلاو کی شرعہ میں جو ہے وہ پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو پھیلاو کی شرعہ تھی آہ کرونا وائرس کی وہ تین اشاریہ اکتیس فیصد سے تجاوز کر کے جو ہے وہ اب چار اشاریہ سولہ فیصد تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے آہ تو یہ ملک بر کے سٹیٹسٹکس ہیں جس کے پیسے جو ہے وہ آہ جو محکمہ ہے اس کو ایک دفعہ پھر آہ اپنے جو آہ پیسلے کیے گئے ہیں ان کے اوپن نظر سانی کرنی ہوگی آہ کہ آیا آ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ انڈو ڈائننگ اور اس کے ساتھ جو آہ تقریبات ہیں اور جو لوگ ڈاؤن کے جو ایسو پیز ہیں ان کو کس حد تک جو ہے وہ آہ ایمپلیمنٹ کروانا ہے تاکہ اس وائرس کی مزید پھیلاو کو جو ہے وہ روکا جا سکے تاکہ مزید پھیلاو کو روکا جا سکے بسام سلطان رضای چو دیو میں ساتھی موجود رہی گا